کوئی اتنے خبیص لوگ ہوں گے وہ چلتے ہوئے کنٹینر پہ چڑھاتے ہیں آپ بچیوں کو عمران خان کے اپنے بچے تو ہے نہیں یہاں پہ وہ تو لنڈن میں ہے پرویزل آئی کا تو ایک بچہ نہیں تھا کنٹینر پہ یہ ہوتی ہے مارچ اپنی لوگوں کی زندگی عذاب کر دو خدا کے لیے اپنے ریپورٹرز بھیجنا چھوڑ دو اس لانگ مارچ کے لیے لوہ اور سے وہاں تک کنٹینر گیا ان سے مرید کے تک نہیں جاسکا برما کی پولیس بھیج دیں انڈیا کی بھیج دیں یو ایس مرین بھیج دیں آپ کے لیے میرے اوپر چھپن پرچے ایک ساتھ تھے ایک دو تین چار تیرہ نہیں الحمدللہ میں نہیں بھاگا تھا پی ایم ایل این سے بھی کام نہیں ہو رہا نہ ان کو پولیٹیکس کرنی آ رہی ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمانی یوٹیوب چینل میں ہوں محبش تبست ہوں ناظرین لانگ مارچ اپنے راستے پر روان دھوان تھا لیکن ایک افسوسناک واقعہ آپ سے کچھ دیر پہلے پیش آیا چینل فائیو کی ایک ریپورٹر ان کے جامحق ہونے کی اطلاعات سامنے آئی پتا چلا کہ وہ کنٹینر پر چر رہی تھی اور ان کا فاؤں فضلہ اور وہ کنٹینر کے نیشے آ کر جامحق ہو گئی اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ کل ہی انہوں نے خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا وہ بہت خوش تھی اس حوالے سے انٹرویو کے حوالے سے برشی صاحب ظاہر ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے دل پڑا اداس ہے جب سے یہ پتا چلا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے پیش آیا ہے یہ واقعہ آپ کے پاس اب تک اس کی کیا اطلاعات ہیں کیونکہ دو تین قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں پہلے آپ اپنی خبریں بتا لیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوگا ہے کیونکہ آپ کو یقین تو آنا نہیں ہے کیونکہ سر ایک خبر یہ ہے کہ وہ کنٹینر پر چڑھ رہی تھے ان کا پاؤں فسلہ اور وہ نیچے گر گئے ہی جامحہ ہوگی ایک خبر یہ ہے کہ وہ خان صاحب کی کنٹینر کے نیچے آ کر جامحہ ہوگی اب سمجھ نہیں آرہا کہ اصل میں بات کیا ہے دیکھیں بچاری چلی گئی اِنَّا لِلَّهِ وَنَّا الْاِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں ان کو جانتا نہیں تھا لیکن وہ دو بچوں کی ماں ہیں یا تھی اور بچے تو رول جاتے ہیں ماں کے بغیر باقی کام تو سارے ہو جاتے ہیں لیکن مجھے تو بچوں کا خیال آ رہے ہیں اور بڑی میں نے ان کے مطلق یہ سنا ہے کہ بہت مہنتی رپورٹر تھی تین تین کلومیٹر چار چار کلومیٹر کبھی پیدل جانا موٹسیکل پہ جانا چنگچی پہ جانا یعنی وہ اپنی نیوز کے لیے وہ پیچھے رہتی تھی اور یہی انہوں نے کیا اور میں آپ کو بتاؤں آپ کو میری بات بہت بری لگے گی لیکن یہ لانگ مارچ کے جو منتظمین ہے یہ ان کے اوپر قتل کا پرچہ کٹنا چاہیے اس بات کا لیکن یہ تو حادثہ ہے تو پھر آپ ہی کر لیں بات آپ کر لیں اور عمران خان کر لیں باقی پورا ملچپ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ دو میں اپنے واز کے ناما کسی کے واز اچھی نہیں لگتی ایک حادثہ ہوا ہے نا کسی کے ساتھ بھی میں اگر آپ کو پوری بات بتاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا حادثہ کیسے ہوا ٹھیک ہے نا وہ کیا کر رہے تھے کچھ دنوں سے تین دن سے کہ ایک ایک دو دو ریپورٹرز کو بھولاتے تھے کہ جی چیئرمن کا انٹرویو کر لیں اور اوپر چڑھاتے تھے اور انٹرویو کراتے تھے اب اس کو انہوں نے دوبارہ بلایا پرسوں انہوں نے میرا خالق کیا تھا دو دن پہلے اس کو انہوں نے دوبارہ بلایا اور کنٹینر پر چڑھا رہے تھے اور ساتھ کنٹینر چل رہا تھا ٹھیک ہے نا اس میں وہ بچاری سلپ ہوئی ہے اور اسی لئے تو ٹائر کے نیچے آئی ہے نا میں ہوشت طرح یہ سوچیں آپ کہ اگر کنٹینر کھڑا ہوتا رکا ہوتا تو وہ بچی کچھ لی کیسے جاتی کنٹینر موف کر رہا تھا چل رہا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی کریمنل ایکٹیوٹی ہے کتنی کوئی اتنے خبیص لوگ ہوں گے وہ کہ جو اپنے ایک بچی کو چڑھانے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے روک نہیں سکتے تھے کنٹینر کہ چلتے کنٹینر پر چڑ جاؤ جیسے وہ کوئی پارٹی کا ورکر ہے یا کچھ ہے کہ جس کو عادت ہے آپ ظلم کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے اور خود تو وہاں سے ہاتھ جھاڑ کے چلے گئے کہ ایک ثانیہ ہو گئے ایک حادث ہو گئے یہ شہادت ہوئی ہے وہ اپنے فرض نبھاتے ہوئے چاری شہید ہوئی ہے وہ اپنی ذمہ داریاں کرتے ہوئے شہید ہوئی ہے اپنی ڈیوٹی پر شہید ہوئی ہے وہ اپنا کام کرتے ہوئے شہید ہوئی ہے وہ آپ تک میرے تک باقیوں تک خبر لاتے ہوئے شہید ہوئی ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور فالورز ہیں ان کے لیے خبر لاری تھی ہم لوگ تو یہاں بیٹے ہیں ہم لوگ تو جائی نہیں رہے اس کے قریب بھی چڑھاتے ہیں آپ بچیوں کو یعنی دو بچوں کی تین بچوں کی ماں اس کو آپ کہتے ہیں بھاگ کے چلتے ہوئے کنٹینر پر چڑھ جاؤ اور وہ بچاری بس اب چلی گئی لیکن اب کیا اس کے لیے بھی یونیورسٹی بنے گی اس کے لیے بھی اتنی بڑی اپنا نماز جنازہ ہوگی اس کے لیے بھی اترہ واویلہ ہوگا اس کے بھی پوسٹر لگیں گے جساں عرشد شریف کی موت کو کیش کرا رہے ہیں تحریک انصاف والے بے شرمی سے کہ وہ اس پہ بھی کر لے نا میں تو آج ہر بیورو چیف کو ہر ڈیریکٹر نیوز کو یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے ریپورٹرز بھیجنا چھوڑ دو اس لانگ مارچ کے لیے کیونکہ انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوا ان کی کوئی تیاری نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں اور بس ان کی اپنا گڑی چڑی رہے ان کی دکان کھلی رہے جب ہم نے پہلے آگے پیچھے رسے لے کے اور وہ گیب سلواتے تھے اور یہ ہمیں ڈاکٹر تاہر القادری نے سکھایا تھا کہ اس طرح کنٹینر موو کرنا ورنہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا اس کے نیچے خدا نہ خواستہ اور وہ گیب سیکھے چلتے تھے ہم گئے وہاں پہ ہم ایک سو بیس دن اسلامباد بیٹھے رہے لہور سے وہاں تک کنٹینر گیا ان سے مرید کے تک نہیں جازکا یہ کیسے انتظام کی ہیں انہوں نے تین گھنٹے کی لانگ مارچ ہے چوتھے گھنٹے یہ بنی گالا میں وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں کہنے کو میٹنگ کر رہے ہیں پھر بعد میں ٹویٹ کرتے تھے کہ میں میٹنگ نہیں کر رہا اسد عمر کنٹینر پہ لوگوں کو بتاتے ہیں نہیں 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 بہت ضروری میٹنگ ہے جس کے لئے گئے ہیں عمران خان ٹویٹ کرتے تھے کہ نہیں نہیں میٹنگ کوئی نہیں ہو رہی اور یار کیا بیوکوب بنا رہے ہو ملک کو اور کس جیز کی مارچ ہو رہی ہے کیا تم نے لے لینا ہے تین ہزار لوگوں کے ساتھ پانچ ہزار لوگوں کے ساتھ اسے زیادہ تو اگر آج اگر ادا کر رہا میرا یہ کہہ دے کہ جس نے شادی کرنی ہے اور فلان گراؤنڈ میں آ جائے تو یہ تین چار ہزار تو اس وقت بھی آ جائیں گے لوگ کچھ کرنے کے لیے کچھ جیتنے کے لیے لوگ زیادہ ہیں تین چار ہزار تو نہیں ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں مہاویش بات یہ ہے آپ کے فیملی والے کتنے سپورٹرز ہیں مجھے بتائیں کافی سپورٹرز ہیں تر کافی ہیں ابھیسلی ان کو کہنا تھا کل آپ کے گھر میں کھانا تھا آپ کی فیملی کے ایک رینمنٹ ہی ہے نا جی ہاں کوئی مسنگ تھا وہاں پہ تر کوئی مسنگ نہیں تھا لیکن سارے بڑے لیکن لیکن اس کا مطلب ہے کنٹینر تھا کوئی نہیں گیا میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں وہ ہم دردیاں رکھنے والے واتس ایپ پہ کنٹینر کے آگے پیچھے ہوں ہمارے اسی طرح نہیں جا رہے نا کوئی تو وہاں پہ نہیں ہے کراؤڈ جو لوکل کراؤڈ ہوتا ہے جو ٹریفک کے باعث رک جاتا ہے پھنس جاتا ہے اس کو آپ اپنے کراؤڈ میں مت شامل کریں اس رہا تو ناؤ زبالہ وہ اپنا کوئی بھی جا کے دو گاڑیوں کا حادثہ ہوتا ہے تو پوری کی پوری جی ٹی روڈ چوک ہو جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کیا کہ وہ حادثہ دیکھنے کے لئے رکی ہیں یا اس کی کاؤس کے لئے رکی ہیں نہیں وہ رستہ نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہیں ان لوگوں کو مت اپنے اس میں شامل کریں صبح ساڑھے گیارہ بجے کی میں نے فوٹیج دکھائی شیئر کی چالیس بندے تھے گیارہ بجے کا ٹائم تا جانے کا تو ساڑھے گیارہ تو چالیس بندے تھے محویش کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ آ جاتے لوگ پھر اس وقت دیکھیں اگر اگر واقعی آپ کہہ رہے ہیں چالیس بندے تھے حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے بڑے کم لوگ تھے میں ٹوٹیر پہ دیکھ رہی ہوں تو اگر اتنے ہی کم لوگ ہیں تو یہ کیوں میڈیا چینلز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کوریج نہ کریں میڈیا چینلز کو کوریج محویش یہ وہی قوانین ہے جو عمران خان نے اور اس کی حکومت نے بنایتے انہوں نے بنایتے کہ فوج کے اور عدلیہ کے خلاف باتیں کریں گے تو آپ لوگ اندر جائیں گے اور بین ہوں گے اور آپ نہیں کر سکتے انہوں نے اس کو آئین کا حصہ بنایا تھا کسی اور نے نہیں بنایا تھا پلیز ری وزیڈ کر لیں دوہزار انیس میں یہ قانون بنایا اس سے پہلے کا نہیں ہے اس کے بعد کا نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں یہ خود عمران خان کے لائیوے قوانین ہے جن کے تحت یہ اپنا پیمرہ نے یہ کہا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ریاستی اداروں کو گالم گلوچ کرتے رہیں آپ ریاستی اداروں کے سربراہوں کو گالم گلوچ کرتے رہیں اور آپ کہیں کہ ہمیں اور پھر وہ یاد نہیں ہو بھوکتا ہے جو وہ تو کہتا تھا آپ کا لیڈر بہو بہو کرنے والا کہ جناب اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے میڈیا تو ختم ہو گیا میڈیا کون دیکھتا ہے تو اب رو کیوں رہی ہو اب رو کس بات کے رہی ہو کہ میڈیا ختم ہو گیا تم تو میڈیا کو مانتے ہی نہیں تھے اور میں تو آج حکومت کو کہوں گا بند کر دے سوشل میڈیا کو ایک مہینے کے لیے سب کو چین آ جائے گا اس ملک میں ساری ازادی ٹھیک ہو جائے گی سب اپنے سکون میں آ جائیں گے دماغ خراب کر دی ہے لوگوں کا کاروبار نہیں ہو لوگوں کے بچے بھوکے مر رہے ہیں دیاریاں نہیں لگ رہی ہیں لوگوں کے ہسپتال میں ڈاکٹرز اٹینٹ کرنے والے نہیں ہیں ہر ایک ایمرجنسی میں لگی ہوئی ہے وہ آگے راستہ بنا رہی ہے لوگوں کی منت ترلے کر رہی ہے کہ کسی طرح آ جاؤ یہ ہوتی ہے مارچ یہ ہوتی ہے مارچ اپنی لوگوں کی زندگی عذاب کر دو اور جھوڑ بولتے جاؤ ان سے یعنی کیوں پھر اپنا ٹیپو سلطان کی مسالے دیتے ہیں سراج و دولہ کی مسالے دیتے ہیں کیا وہ رات کو چھپ چھپ کے ملتے تھے میر جعفر کو میر صادق کو جو یہ ملتا ہے اور صبح آگے تارزن بن جاتا ہے سر اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے ظاہر ہے آپ نے کہا کہ اس میں مینجمنٹ کی ظاہرہ غلطی تھی اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کی شفاف طریقے سے کوئی نہیں ہو سکتی چودری پرویز علائی جو امران خان کہتا ہے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو چودری پرویز علائی میں تو نہیں کہہ رہا اس نے کہا تھا چودری پرویز علائی وزیرحال ہے ابھی تک تو پرچے ہو جانے چاہیے تھے کیمروں میں فوٹیج ہے ساری یعنی کوئی میں ایسی بات تو کر ہی نہیں رہا کہ چیچو کی ملیہ میں کوئی واقعہ ہوا ہے اور کوئی سائیکل سوار کا جس کو کسی کو پتہ ہی نہیں یہ تو کم از کم دو سو کیمروں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے تو اس میں تو کوئی بات ہی نہیں تو اگر ابھی تک پرچہ نہیں ہوا ماوش تو آپ سوچ لیں انصاف کیا ملنا کیونکہ یہ گریب کی بچی تھی امران خان کے اپنے بچے تو ہیں نہیں یہاں پہ وہ تو لندن میں ہیں پرویزلہی کا تو ایک بچہ نہیں تھا کنٹینر پہ وہ تو بیٹھے ہوئے اپنے اپنے پروٹوکالز میں یا بار یا کارو بار کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا باقی کون سا رہنمائے جس کے بچہ وہاں پہ ہے اور بھائی جس کے اپنے بچے یہاں پہ نہیں اپنی بیویاں یہاں پہ نہیں اس نے دوسروں کی ماں و بینوں کی بیویوں کی پرواہ کرنی ہے اس نے کیر کرنی ہے یہ میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں تو سیرا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس واقعے کے بعد خان صاحب اپنا جو لونگ ماچ ہے کو کینسل کر دیں گے یا کچھ دن کے لیے مجھے سکتے ہیں خان صاحب کو کوئی لوگ کو بانا چاہیے پہلے بھی اپنا وہ اپی ایس کا بانا بنا کے وہ درنا ختم ہو گیا تھا اس باری کوئی اور بانا بنا لیں گے سفتاد کے ساتھ تھے لیکن ویٹ کر رہے ہیں خان صاحب ویٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی زیادہ خدا نہ خواستہ بڑا واقعہ ہو کل گنڈا پور کو موقع مل جاتا وہ علی امین گنڈا پور کو تو آج تک وہ واقعہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ تو اسلحہ بھی منگا لیا تھا اس نے اس نے تو بندے بھی منگا لیا تھے وہ تو اپنی حفاظت کے لیے لائسنس شدہ جو اسلحہ اس کی بات کرے ماویش اب تبصم صاحبہ مجھے ایک بات بتائیں جب پورے صوبے کی پولیس آپ کی پروٹوکول پہ ہے آپ کو اور کون سا تافذ چاہیے آپ کے پاس ایسی ہے رانہ سناؤلہ صوبے پہ کوئی تعلق نہیں ماویش پلیز اپنی جو ہے نا انڈسٹیننگ صحیح کریں رانہ سناؤلہ کا پنجاب سے کوئی تعلق نہیں ان کے اپنے اوپر پرچے کٹے ہوئے ہیں پولیس ان کے لیے چھاپے ماری ہیں گرفتاری کے لیے ان کے لیے ایف سی آپ کے پاس ہے رینجز آپ کے پاس ہے اور پنجاب پولیس آپ کے پاس ہے گلگت بلتستان کی پولیس آپ کے پاس ہے کشویر کی پولیس آپ کے پاس ہے اور کیا چاہتے ہیں برما کی پولیس بھیج دیں انڈیا کی بھیج دیں یو ایس مرین بھیج دیں آپ کے لیے کیا چاہتے ہیں آپ ملک اپنا جیم ہو جائے ہو گیا جیم پہلی دن پانچ سو پوائنٹ اپنا سٹاک پارکٹ نیچے گری ہے لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے کان نے تو پیسے مانگنے ہیں لوگوں سے اور ادھار لے لینا ہے یا ڈیونیشن لے لینا ہے اور اس نے یہ بھی نہیں بتانا کہ بیس عرب روپیہ بیس عرب روپیہ جو سلاب زدگان کیلئے آیا تھا وہ اب اس لانگ مارچ میں لگ رہے ہیں اب وہ دھرنوں پہ لگ رہے ہیں اب وہ اڑایا جا رہا ہے پیسہ یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں ان کے پیٹرول پہ اپنی شوب دے بازیوں میں وہ کہاں گیا وہ بیس عرب روپیہ لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ سلاب متاثرین کے جو پانڈی کٹھا کیا ہے کوئی پیسے کٹھے نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس لکھ 35 لاکھ کٹھے ہوئے تھے وہ بھی کہاں لگے لیکن خان کہتا ہے نہیں وہ کہتا ہے بیس عرب ہوئے میں مانتا ہوں بیس عرب ہوئے اب بتائے نا کہاں لگا ہے کہاں لگا ہے آدھا ملک سلاب میں ڈوبا بھائے یار اور آپ لوگ یہ ارکتے کر رہے ہیں ان کو احساس بھی نہیں ہے ویسے باتیں کرا لو حقیقی ازادی ہے جب ایک منٹ اب سن لو میری بات جب ایک پہ اپنا حکومت تھی نا اس آدمی کی تو سکت عدلیہ بھی گہر جانبدار تھی اس سکت فوج بھی ایک پیج پہ تھی اور وہ محافظ تھی اور وہ پروفیشنل تھی اس وقت اسیمبلیاں بھی اپنا بھرپور کام ادا کر رہی تھی اس سینٹ بھی پوری آئین کی پاسدار بنی ہوئی تھی اور سپریم کورٹ بھی جو ہے نا وہ عام آدمی کو اور قانون کو تحفظ دے رہا تھا ایک آدمی کی سیٹ لی ہے پورا ملکی اوپر ٹوپسی تروی ہو گیا یار خود آ کے لیے کیا ڈراما ہے یار یہ سر یہ تو لیکن ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا جس کی حکومت جاتی ہے وہ اس کے بعد ادارہ پر تنقید کرنی شروع کر دیتا ہے تو پھر رونے تو اس کو پھر رونے تو پھر اسے بات نہ کرو پھر کوئی اور سوال کر لو اگر وہ اسی وجہ سے رو رہے دیکھو سائیفر تو جھوٹا ہو گیا نا سائیفر تو جھوٹا ہو گیا نا وہ امریکن سازش تو جھوٹی ہو گی نا خود وہاں پہ دو لابنگ فرمز آئر کر لیں ان کو پیسے دے کے کہ تو امریکن گورنمنٹ سے ہمارے تعلقات بہتر کر دو تو وہ سب جھوٹ ہو گیا نا تو لوگوں کے آگے آکے کیوں جھوٹ بول رہے ہو مزید سر میں ارشد شریف صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی بہت سارے لوگ ظاہرے آنسو بہا رہے تھے ارشد شریف صاحب کے قتل پر لیکن اب خاموش ہو گئے ہیں ایک دم سے اس کی کیا وجہ جنہوں نے کیش کرنا تھا ان کو وہ روپیہ پیسہ بنا کے اپنے وی لاؤکس کر کے بار باگ گئے آج تو ارشاد بٹی صاحب بھی چلے گئے کل عمران ریاض صاحب چلے گئے تھے اسے ایک چار دن پہلے محیط پیرزادہ صاحب چلے گئے تھے اور آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے ماویش آپ بھی ادھر ہی بیٹھیں ہیں لاؤر میں بیٹھیں ہیں اور آپ اپنا جو ہے اس حکومت کے خلاف سوال پوچھتی ہیں آپ اس حکومت آپ کو سب کو پتا ہے لیکن آپ کو کسی نے فون کیا آپ کو کسی نے تنگ کیا آپ کو راہ چلتے کسی نے کہا ہے کہ تم ایسے مت کیا کرو یہ سارے ڈرامی ہیں کسی کو پولیٹیکل ازائلم چاہیے کسی کو بار سے کوئی کونٹریکٹ چاہیے کسی کو کسی اور جگہ جاپ چاہیے فینسی سی انگریزی بولنے والی اللہ اللہ خیر صلی اللہ پاکستان کا نام بدنام ہو جائے وہ ٹھٹے کونے ان کی بلا سے دیکھیں بات یہ ہے کہ کونسی ایسی بات ہوئی کہ دوٹ دا پڑ گیا چلے مجھے بتا دے وہ بات بتا دے ان سے زیادہ پرچے تو میرے اوپر ہوئے ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہوئے ہوئے ہیں میرے تو ابھی بھی دو عدالتوں سے عریس وارنٹ نکلے ہوئے ہیں آپ کی ہیں کوئی ارادے پاکستان چھوڑ پی جانے نہیں میں تو اس وقت نہیں چھوڑا جب میرے اوپر ایمکیو ایم کی ٹیم آئی تھی ہیٹ کرنے اور رینجرز نے بندے بھی پکڑے تھے اور سندھ آئی کورٹ کو انہوں نے لسٹیں دی تھی کہ یہ چالیس لوگ ہیں جن کو یہ قتل کرنے کے لیے آئے سب سے پہلا نام میرا تھا ٹھیک ہے نا الطاف حسین کی ایمکیو ایم کی بات کر رہا ہوں اور الحمدللہ میں تو تب نہیں بھاگا میں ادھر ہی رہا میں تو نواز شریف شہباز شریف کے خلاف پاڑ کڑا کیا ہوا تھا میں تو پیپلز پارٹی کے سامنے ماؤنٹ ایوریز بنا ہوا تھا یہاں پہ میں تو عمران کھان کی اس طرح سپورٹ کر رہا تھا میں تو کنٹینر کے اوپر سے شو کر رہا تھا ٹھیک ہے نا اس سے زیادہ ایک سپوز کون ہوتا ہے اور میرے اوپر میرے گھر میں پتہ نہیں کتنی باری پولیس آئی ہے دوارے ٹاپ کی آدھی آدھی رات کو ایف آئی اے نے کتنے چھاپیں ماری ہیں میرے اوپر چھپن پرچے ایک ساتھ تھے وہ یہ نہیں کیسز میرے اوپر چھپن ایک دو تین چار تیرہ نہیں الحمدللہ میں نہیں بھاگا تھا میں بڑا بول نہیں بولنا چاہتا کبھی وقت ہو جاتا ہے کبھی وقت ہو جاتا ہے کہ انسان کو جانا پڑتا ہے میں وہ بھی دینائی کر رہا کبھی کسی کا پین کا تھرشورڈ کم ہوتا ہے کسی کی پین کا تھرشورڈ زیادہ ہوتا ہے وہ بھی میں مارجن دے رہا ہوں پر یہ نہ کہو کہ تمہیں کوئی خطرہ ہے یہاں پہ وہ نہیں ہے سر ارشاد بھٹی صاحب کا تو ٹویٹ میں نے دیکھا ہے وہ واقعی وطن چھوڑ کے چلے گئے لیکن عمران ریاض کان کی بارے میں میں شور نہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں جو بات کی ہے اس سے لگ نہیں رہا وہ کہہ رہے ہیں پاکستان نہیں چھوٹتا وہ واقعی چلے گئے ہیں پاکستان سے دیکھیں جب آپ اس طرح کے لوگ اس طرح کے ٹائم پہ بغیر اطلاع دیے جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر چہمگوئیاں تو خون کی اب یہ تو ان کا دل کا حال تو اللہ جانتا ہے وہ خود جانتے ہیں میں تو نہیں جانتا لیکن مجھے جو ہے نا بات یہ ہے کہ یہ ٹائمنگ صحیح نہیں ہے پھر ازادی مارچ آپ کون کرائے گا عمران ریاض چلے گئے وہ چلے گئے محیط چلے گئے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں سمی ابراہیم چپ کر کے بیٹھے ہیں عارف امیر بٹی کی آواز نہیں آ رہی کسی کو تو یہ ازادی مارچ کون کرائے گا کون ازاد کرائے گا عمران خان کو اگر اس ٹائم پہ جانا ہے ان لوگوں نے ہم نے تو نہیں چھوڑا تھا ماوی جب ہم ساتھ کھڑے تھے تو ساتھ ہی کھڑے تھے لیکن اس وقت انتظامات بھی سہی تھے اس وقت انتظامات بھی سہی تھے اس وقت ہم لوگوں کے لئے کھانے پینے کا بھی ارینجمنٹ کرتے تھے ٹائلٹس کا بھی انتظام کرتے تھے سواریوں کا بھی کرتے تھے ان کے رات کو جب بارشیں ہوتی تھی اسلامباد میں اور موسم جاتا تھا بہت سرد ہو جاتا تھا تب بھی ہم کمبل ومبل اپنی بسات کے مطابق ارینج کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کرتے بھی تھے اور جناب لوگوں کو میڈیکل بھی وہاں پہ پروائیڈ ہوٹی تھی اور سب سے بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر ٹائر القادری کو نام بار بار لینا پڑتا ہے اگر وہ نہ ہوتے تو وہ دھرنا نہیں تھا وہ دھرنا نہیں ہونا تھا ٹائر القادری اتنے منظم تھے ان کے رضاکار جو تھے انہوں نے تحفظ دیا ہوا تھا انہوں نے پروائیڈ کیا ہوا تھا اور انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا تھا وہاں پہ پورا اور وہ بڑا ارگنائز نظام تھا تو وہی تھا مرید کے تک تو مارچ نہیں ہوئی بندے آپ نے نیچے دینے شروع کر دی ہیں گاڑیوں کے سر کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں غیر معمولی طور پر لوگ جو ہیں وہ برطانیہ آ جانا شروع ہو جائیں گے اور اب ٹکٹس ملنا بھی بند ہو گئی ہیں اس طرح کی اطلاعات کیوں آ رہی ہیں اس طرح کے باتیں چونکی جا رہی ہیں ٹکٹس کون سے ملنا بند ہو گئی ہیں سر ٹکٹس دوسرے ممالک کی ٹکٹس ملنا بند ہو گئی ہیں برطانیہ اور دوسرے ممالک یہ کیسے یہ تو میں نے عجیب سی خبر آپ بتا رہی ہیں مجھے تو نہیں پتا اس کے انگلینڈ بھی جانا تھا میں جا نہیں سکا یہ مسروفیات کی بنا پر تو مجھے تو ٹکٹ مل بھی رہا تھا سب کچھ ہو رہا تھا تو اگر کوئی آج یا کال کوئی ڈیولپنٹ ہوئی ہے اور کوئی نئی خبر ہے تو مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں آپ سی کی ٹکٹ ہوئی ہے اس لئے مجھے بھی ٹھوئی ٹنشن ہوگا لیکن میں نے کل آج سنڈے ہے کل کا دن میں منڈے کو اس کو کنفرم کر سکتا ہوں اپنے ٹیول ایجنٹ سکرہ سے ائرلین سے پوچھ کے لیکن مابش یہ ہو نہیں سکتا یہ ایک انریشوال سے سٹیپ ہوگا آپ کے ائرلین سکرہ کے ساتھ اور دوسری سیول اویشنگ ساتھ اتنے زیادہ کانٹریکشل اوبلگیشنز ہوتی ہیں آپ اٹھ کے روز رات کو یہ نہیں فیصلہ کر لیتے آئی ٹکٹ کھولنی اور آئی ٹکٹ بند کرنی ہے لوگ آپ کو بائکوٹ کر دیں گے ملک کا صرف شہباز شریف صاحب نے جو صحافیوں سے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب پیغام بھیجوا رہے ہیں کہ آرمی شیف کی تائناتی کے حوالے سے ان سے مذاکرات دے جائیں اس بات میں کتنی سچائی ہے ویسے تو خان صاحب نے ڈینائر کر دیا اس بات کو خان صاحب کی کس بات میں سچائی ہے یہ میں مانتا ہوں کہ انہوں نے ضرور بھیجا ہوگا اور انہوں نے کسی تیسے کو کر کے بھیجتے نہیں تاکہ اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو میں کہہ دوں کہ جی میں نے تو نہیں کیا تھا اپنی اون پہ چلا گیا لیکن وہ ضرور کیا ہوگا شباز شریف پرائیم منسٹر نے ایسی بات پہ غلط بیانی نہیں کر سکتے لیکن آپ کو میں ایک بات تاہوں کہ یہ کل پرسوں اس پہ پروگرام کر لیں گے اکیلا یہ ایک سبجیک کے اوپر پی ایم ایل این کی جو پولیٹکس ہے نا وہ بھی تھٹے کو میں گئی ہوئی ہے پی ایم ایل این سے بھی کام نہیں ہو رہا نہ ان کو پولیٹکس کرنی آ رہی ہے ان کی بھی پریس کانفرنس آپ دیکھیں پرائیم منسٹر کا آپ مجھے بتا رہی ہیں بیسیکلی پرائیم منسٹر کی ٹاک کیا ہے انٹی عمران خان اپنے ویشن کی بات کرو اپنے ویشن کی بات کرو اپنی ایکنومک پولیسی کی بات کرو اپنی ڈیفنس پولیسی کی بات کرو فورن پولیسی کی بات کرو یہ بات کرو کہ تم ملک میں انفلیشن کیسے کم کروگے یہ بات کرو کہ مہنگائی کا ٹارگٹ کیا ہے یہ بات کرو کہ بجلی میں گیس میں کتنی کمی دوگے تم بیٹھ کے بات کرے امران خان نے مجھے اپروچ گیا تھا یہ کوئی بات ہے یہ کوئی تک ہے پرائیم منسٹر کے کرنے کی ہے یہ تو وزیر اطلاعات ہے یا مشیر اطلاعات ہے وہ آکے بتا دے لوگوں کو مان لیں گے دیکھا نا ایسی کیا بات ہے یہ بھی اپنا جو ہے نا ان کو بھی پولیٹکس نہیں آ رہی ہے with all due respect اور ان کو بھی صحیح یہ بھی ابھی تک انیسی صدی میں ہی زندہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے اخبار میں کولم لکھوا لیا اتاولاق کاسمی سے ایک اتنی ساری پارٹیز کے اتحاد سے ایک حکومت بنی ہے وہ بھی اسلام آباد تک میں دور ہے صرف خان صاحب ہی کہتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے نہیں بلکہ عوامی طاقت کے بل پر وہ آ گیا تھے اس بات میں کتنی سے اچھا ہی خان صاحب کو چاہیے وہ جو کالی آنک پہنی ہوتی ہیں وہ اتار کے دیکھیں پھر ان کو بتا چلیں وہ لائٹس کی وجہ سے پہنی تھی تیز لائٹس کیس کی وجہ سے پہنی بھی ہے لائٹس کی وجہ سے زیادہ لائٹس زیادہ باتیں وہاں پہ لگی ہوئی تھی انکھوں کو چندیا دیتی ہیں وہ لائٹس آپ کو پچھلے دھرنے میں یاد ہے خان صاحب نے ایک دفعہ بھی پہنا سوا چار بینے تھا وہ اب کیوں پہنا ہے ابھی کوئی اور ریزن ہے میں بتانا نہیں چاہتا ورنہ آپ لوگ کا بلکل دیڑ ٹوڑ جائے گا ریزن کچھ اور ہے سر وہ سکتی سیدھ سر کیونکہ میں بھی درائیو کر رہی ہوں پاکستان میں بڑا مسئلہ ہویا ہے کیونکہ ہائی بیم پہ لوگ اپنی لائٹیں آن کر کے میں بھی جب آپ درائیو کرتی ہے تو ہر آدمی کو سڑک پہ مسئلہ ہوتا ہے آپ ایسی مت بتیں کریں اپنا وہ رہنے دے رات کے اندیرے میں ویلڈنگ والی انکے پہنی ہوئی ہیں اس کی وجہ ہے خاص ہمیں نہیں پہنی ہوئی میں آپ کے میسج کا ویٹ کروں گی کہا جا رہا ہے کہ کل رات مذاکرات کا ایک دور چلا جس میں چودری پرویز الہی صاحب لیتے ہیں اس بات میں اب کتنی سچائی ہیں مذاکرات تو نانا ہوئے وہ تو آپس کی میٹنگ ہوگی آگے چودری پرویز الہی ہیں امران کان ہے کچھ اور لیڈرز ہیں ان کے تو وہ تو آپس کی میٹنگ ہیں مذاکرات کا اس میں پی ایم ایل این کا کون ہے پی ڈی ایم کا کون ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کون ہے عدلیہ کا کوئی ہے تو مذاکرات کیسے ہوگئے مہوش یہ ان کو ٹویسٹ دینا بڑا اچھا آتا ہے اپنی ہر بات کو مذاکرات ہو رہے چودری پرویز الہی بٹے ہیں چودری مونس الہی بٹے ہیں امران کان بٹے ہیں اگر شاید آرے فلوی بٹے ہیں حصد عمر تو بعد میں آئے ہیں کیونکہ وہ تو کنٹینر پہ تھے مذاکرات ہو رہے ہیں کیا مذاکرات ہو رہے ہیں سر لیکن لگتا ہے آپ کو کہ مذاکرات سے حل ہو سکتی ہے یا پھر یہ لانگ مارچ واقعی پہنچ جائے گا اسلام بات نہیں اسلام بات پہنچ جائے تو کیا ہوگا پہنچ جائے تو کیا ہوگا حکومت گر جائے گی محفظ ایک بات اپنے ذہن میں جو کل کو ٹی ایل پی آجے گی اپنا وہ لانگ مارچ لے کے جب ان کی حکومت گرانی ہوگی تو جی یو آئی آجے گی جب ان کی حکومت گرانی ہوگی تو پیپلز پارٹی آجے گی لانگ مارچ لے کر یہ ملک ہے کہ لانگ مارچ کیا بات ہے یہ کوئی گراؤنڈ ہے کوئی اپنا یہاں پہ ایسے نہیں حکومت جاتی ہیں آپ فکر نہ کریں چلیں دیکھتے ہیں پھر آنے والے دنوں میں لانگ آنچ کا کیا ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا مباشر کمان صاحب آنچ کے لیے ناظرین آج کی پروگرام سے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کریں لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آقاف کیجئے گا ہمیں اجازت دیں اللہ نگلہ